آج میں نے مچھلی بنائی ہے اور یہ کیسے بنائی ہے آج بھی چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرح اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں مچھلی مچھلی کھانی چاہیے مچھلی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ابھی جیسے سردی کا موسم ہے سردی کا موسم میں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مچھلی کا اور کھانی بھی چاہیے آج میں آپ کو فرائی مچھلی بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور آئیے دیکھتے ہیں یہ میں نے مچھلی دو کے نمک لگا کے پہلے رکھی اس کے بعد اس کو دھو لیا دھونے کے بعد میرینیٹ کرنے کے لیے ابھی مسالہ لگا رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے یہ مچھلی ہم نے ایک پتیلی میں ڈال دی جی یہ مچھلی ہم نے ایک پتیلی میں ڈال لی اب اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں نمک لگایا ہوا ہے نمک لگا کے دھویا ہوا ہے اب پھر بھی تھوڑا سا آدھا چمچ کے قریب اس پہ نمک ڈال دیں گے ابھی ہم نے پہلے دھو کے اس کو نمک ڈال دیا تھا یہ یہ ہے لال مرچ کٹی پیسی دو یہ تین چمچ یہ تین چمچ کٹیوی مرچ کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہلدی ایک چمچ اس کے بعد ڈالیں گے ہم زیرا دو چمچ اس کے بعد ڈالیں گے پیسا ہوا دنیا دو تین چمچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ایک چمچ ڈیڑھ چمچ اس کے بعد ڈالیں گے ہم کالی مرچ ایک چمچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے تقریبا اتنی سی ایک چمچ اجوائیں اب اس کو ہم ہاتھ سے مکس کر دیں گے جو کہ مسالہ سارے گوشت پر لگ جائے یہ تقریبا تقریبا نہیں پانچ کلو گوشت ہے مچلی کا ابھی یہ سارا ہم نے مکس کر دیا ہے مکس سارا مسالہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ہر گوشت ہر بوٹی کے ساتھ مسالہ لگا ہو اور جیسے یہ مسالہ مکس ہو جائے اچھی طرح اس کو کم از کم اس چیز پر کمپرومیز نہیں ہے کہ اس کو بارہ گھنٹے پورا آپ نے مینینیٹ کرنے کے لئے رکھ دینا اور اس کو فریج میں مینینیٹ کرنے کے لئے رکھنا ہے آپ اس کے اوپر ڈکن دے کے اس کو فریج میں رکھ دیجئے بارہ گھنٹے کے بعد پھر دیکھتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی اسلام علیکم بارہ گھنٹے تقریبا پورے ہو گئے ابھی ہم بیسن لیں گے بیسن اس کو ذرا یہ اس کی جو لائیا ہوں اس کو ذرا سیدھا کر کے اس میں بیسن میں ہم لوگ تھوڑا نمک ڈالیں گے جی ابھی میڈے اس میں بیسن میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہم اس بے جائکہ اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ تقریبا ایک چمچ اور جی اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے سے یہ سہی مکس ہو جاتا ہے نہیں تو گھڑھلی رہ جاتی ہے ہاں جی یہ بیسن کا پیش تیار ہو گیا اور یہ اتنا ہم بنا کے رکھیں گے پانچ سے دس منٹ اس کو پڑا رہنے پڑا رہنے کے بعد اس کو مچھلی ہم نے جو مرینٹ کی تھی اس کو بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اب تیرہ گھنٹے اب یہ تیار ہے ادھر تیل گرم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اب ہم نے مچھلی اٹھانی ہے اور اس طرح اس میں ڈپ کر کے اور تیل میں آرام سے رکھ دیں گی اس سے یہ کی تیر صحیح گرم نہیں ہوا یہ میں نے مچھلی ڈال دی ہے اب یہ خود ہی اوپر آئے گی لیکن میں آپ کو چھوڑا چیک کرانے کے لیے اس کو بکھا رہا ہوں یہ مچھلی اب پکنا شروع ہو گئی یہ جیسے جیسے اوپر آئے گی اور اب آنچ تھوڑی حرقی کر دیں گی ہم حرقی آنچ میں پکے گی صحیح اب جیسے یہ بیسن تھوڑا سا براؤن ہو جائے اوپر سے کلر چینج کریں تو آپ اس کو اتار لیں مچھلی آپ کی 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 ار ہے گرما کرم اور مزے دار چھٹخار مرددار یہ دیکھیں انشاءاللہ بہت مرددار مسکی بنیں اسی طرح ہم لوگ باقی مسکی بھی فرائی کریں ایسے ڈیپ کریں گے ڈیپ کرنے کے پاس اس کو اکی کر کے آرام سے اس میں ڈا لیں گے اسی طرح سار ہستہ سار بنائیں اور پھر مزے مزے سکھ مزے دار ریسپی تیار ہے آپ نے دیکھی ہوگی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبس ٹرائی کیجئے گا اور دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ حافظ ساتھ